ایک اور وڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے دوستو اس وقت میں جس چگہ پہ کھڑا واہ ہوں اس چگہ کے نام ہے مال منڈی چوک ساہیوال جی ہاں چوک کے بلکل وسط میں اس وقت میں کھڑا واہ ہوں اور جس روڈ کو آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں وہ یہ بوئیس کالج روڈ ساہیوال ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور کالج چوک تک اس کا اختتام ہوتا ہے یہ مال منڈی چوک ساہیوال ہے اور یہاں سے مختلف سڑکیں نکلتی ہیں ایک ہائی سٹریٹ کی جانب دوسری کوٹ خادم علی یعنی کہ ڈی ایچ کیو کی جانب جاتی ہے لیکن ہم اس روڈ کو ایکسپلور کریں گے اور سٹارٹنگ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک فیول پامپ ہے اور فیول پامپ کے باہر جو ہے وہ ایک ڈھابا ہے جہاں سے آپ کو چائے اور پراتھے وغیرہ مل جاتے ہیں رات دیر تک یہ ڈھابا جو ہے وہ کھلاوا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ سیدھی روڈ کالج چوک کی جانب جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طراف میں خوبصورت درخت ہیں جو کہ اس روڈ کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں اور شاید یہ واحد روڈ ہے ساہیوال کا جو کہ ابھی تک بچا ہوا ہے جہاں پر کوئی خدای کا کام جو ہے وہ نہیں چل رہا ورنہ ہر جگہ پر ہر روڈ پر جو ہے وہ خدای کا کام چل رہا ہے اور ساہی روڈ جو ہیں وہ ساہیوال کی ٹوٹی بھی ہیں اس وقت لیکن آنے والے وقتوں میں یہ مرمت ہو جائیں گی بن جائیں گی تعمیر ہو جائیں گی تو ساہیوال اپنی دوبارہ سے اصلی کنڈیشن میں اصلی حالت میں آ جائے گا ویسے تو ساہیوال کو مینی اسلام آباد بھی کہا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے اس مینی اسلام آباد کے برے حالات چل رہے ہیں ہر جگہ پر کھدائیاں چل رہی ہیں اور سڑکیں توڑی جا رہی ہیں پائپ لائنز بھی جھائی جا رہی ہیں اور کنسٹرکشن کا کام جاری ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا اور ساہیوال جو ہے وہ دوبارہ سے نکھر جائے گا نیا نیا سا ہو جائے گا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مچھر دانیاں ہیں جو کہ سرک پر ہی لگائی بھی ہیں اور یہ کیپس بغیرہ ہیں چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے کچھ گلاسز بغیرہ پتھان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا سٹال تو آپ کو اس روڈ پر دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو چیز آپ کو اس روڈ پر ملے گی وہ پھول والے حضرات ہوں گے جو کہ فلاورز کا کام کرتے ہیں ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ پانی والے ہیں جو شربت پیچتے ہیں ان لوگوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے تو اس طرح کے سٹال جو ہیں وہ آپ کو شہر کے مختلف جگہوں پر لگے ہوئے دکھائی دیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناریل والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ناریل لگا کر اور اس روڑ کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو دونوں طرف میں سر سبز درخت ملیں گے ہر یالی ملے گی جو کہ باقی جگہوں پر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہ خوبصورت روڑ ہے سہیوال کا دونوں طرف میں خوبصورت درخت ہیں اسی روڑ پر جو ہے وہ کالج بھی ہے بوائز کا جو کہ سہیوال کا سب سے بڑا قدیم اور خوبصورت کالج ہے اور جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کو میں اپنا کالج بھی کہہ سکتا ہوں آپ نے ان کو ضرور دکھاؤں گا اور ہماری رائٹ سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مزید کچھ سٹالز لگے ہوئے ہیں جو کہ پھول کے سٹالز ہیں یہاں پر پھول پتیاں فروخت کی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں بکے وغیرہ یہاں پر تیار کر کے رکھے جاتے ہیں آنے جانے مارے لوگ یہاں سے خریداری کر لیتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکارف وغیرہ ہیں کیپس ہیں اور گلاسیز وغیرہ یہاں پر فروخت کی جاتی ہیں یہ مختلف سٹالز جہاں پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور درخت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گرین ہیں یہاں پر اور یہ سیدھی روڈ جو ہے یہ کالج چوک کے طرف جائے گی اور ہماری رائٹ سائٹ پر وہ ساہی وال کلب ہے جو کہ بہت پرانا قدیم ہے اور یہاں پر ریسٹورانٹ بھی ہوا کرتا تھا کبھی لیکن وہ اب ختم ہو گیا یہ جناب ساہی وال کلب ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی انٹری ہے اور ٹریکٹر ٹرالی ہمارے پاس سے گزر رہی ہے موسم بہت خوبصورت ہے اور بہار کی چونکہ آمد آمد ہے اور ہر طرف پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رائٹ سائٹ پر ایک سکول ہے اس سکول کا نام ننگل نمبیا ہائی سکول ہے یہ بوائلس کا سکول ہے اور اس کی دیوار اور گورنمنٹ کالج کی دیوار ایک ساتھ اٹیچڈ ہے لنک کرتی ہے آپ اس میں بلکل برابر میں ہے جہاں سے یہ ختم ہوتا ہے وہاں سے گورنمنٹ کالج کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہاں پر مزید آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھی سکارف وغیرہ لومال کیپس اور گلاسز وغیرہ اور ماسک وغیرہ وہ یہاں پر فروک کیا جاتے ہیں پتھان بھائی جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوبصورت درخت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں سراف میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے درخت یہاں سے کاٹ پلیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے درخت ہیں جو کہ اس روڈ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یہاں پر مزید ہمیں کچھ سٹالز لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت ساری کیپس لگی ہوئی ہیں چونکہ اب گرمی کی بھی آمد آمد ہے آلموسٹ ہم گرمیوں کے سیزن میں داخل ہو چکے ہیں یہ جناب سکول کا مین گیٹ ہے ننگل نمیہ ہائی سکول اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سکول ہے ہائی سکول ہے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے ہی سکول ختم ہوگا وہاں سے گوربنٹ کالیج کا آغاز ہو جائے گا اس وقت ہم لوگ کالیج چوک کے جانب جا رہے ہیں دوستو ہماری ایک جانب ایک سائٹ پر ننگل نمیہ سکول ہے اور دوسری جانب کنال کلونی کنال کلونی میں ہماری ایک بہت ہی پیارے دوست ساجد رحمان روحہ کرتے تھے تھے اس لئے بولا کہ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور وہاں کی سرد ہواوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی پاکستان میں آئیں گے دوستو اس وقت میں یہ دیکھئے خوبصورت درخت ہیں یہاں پر لگے ہوئے یہاں پر ایک سموسوں والا ہوا کرتا تھا لیکن اب نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیز وقت ہم لوگ گورنمنٹ پوسٹ گریچیویٹ کاللیج کے بلکل سامنے یہ مین گیٹ ہے کاللیج کا اور یہ ساحی وائل کا سب سے پوروانہ سب سے بڑا کاللیج ہے اس کاللیج اور اس کاللیج کے بہت سارے اساتذہ سے بہت ساری یادیاں وابستہ ہیں اور اکثر اس کاللیج میں آنا ہوتا رہتا ہے ورل سناب اس وقت ہم لوگ کاللیج چوک کی جانب جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسبز درخت ہمیں دونوں طرف میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہماری رائٹ سائر پر گورنمنٹ بوئیس کاللیج ہے اور جو کہ صرف بوئیس کاللیج نہیں ہے یہاں پر گلز بھی پڑتی ہیں اور گلز کے ساتھ ساتھ بوئیس بھی ہیں یہاں پر بھی کچھ مختلف سٹالز لگے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ساہی وال کا موسم کافی اچھا ہے کافی خوبصورت موسم ہے خوشگوار موسم ہے اور مختلف سٹالز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رائٹ سائٹ پر لگے ہوئے ہیں جہاں پر کیپس وغیرہ رومال سکارف اور ماسک وغیرہ فروخت کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ناریل والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ناریل فروخت کر رہے ہیں مختلف سٹالز یہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ آگے بھی آپ کو دکھائی دیں گے اس طرح کے سٹالز لگے ہوئے اور اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ کالیج جاک کے جانے میں جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رائٹ سائٹ پر مزید کچھ سٹالز ہیں جو کہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ شرٹس وغیرہ ہنگ کی ہوئی ہیں یہاں پر شرٹس وغیرہ فروخت کی جا رہے ہیں اور یہ کالیج کا دوسرا گیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب گورنمنٹ پوسٹ گریچویٹ کالیج سہیوال یہاں پر کچھ فلارس والے بیٹھے ہوئے ہیں فلارس وغیرہ سیل کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں یہ کچھ سٹنگ ایریہ ہے یہاں پر اور یہ ہے جناب کالیج چاک سہیوال یہ رہا گورنمنٹ کالیج اور اگر کیمرے کو ہم تھوڑا سا موف کرتے ہیں گھماتے ہیں تو یہ ہے جناب کالیج چاک سہیوال اور یہ سیدھی روڈ ریلوے روڈ کی جانب جائے گی اور سامنے جیل ہے اور یہ جناب کالیج چاک سہیوال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت پھول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے جو ہے وہ فری ٹاؤن کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اور یہ سیدھی روڈ فری ٹاؤن کی جانب بھی جاتی ہے اور یہ سیدھی روڈ مڈھاری روڈ کے جانب جاتی ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ گورنمنٹ پوسٹ گریچوئیٹ کالیج سہیوال ہے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے اور دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سے پھول یہاں پر کھلے ہوئے ہیں گراس بھی ہے اور خوبصورتی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ سٹنگ ایڈیا بھی بنایا ہوا یہاں پر آپ لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا لطفندوز ہو سکتے ہیں رات میں یہاں پر لائٹس بھی آن ہوتی ہیں اور یہ سیدھی روڈ یہ مڈھاری روڈ کی جانب جاتی ہے یہ جناب ہے کالیج چاک سہیوال ہماری رائٹ جانب گورنمنٹ پوسٹ ریجوئیٹ کالیز صاحیوال ہے اور لیف سائیڈ پر فری ٹاون صاحیوال ہے اور یہ فری ٹاون صاحیوال کی مارکیٹ ہے یہاں پر بہت ساری دکانے ہیں جس میں گراسری سٹورز ہیں جس میں جوتوں کی دکانے ہیں کےکس کی دکانے ہیں کچھ مک티 دکانے ہیں اور یہاں پر بہت سارے ٹھیلے لگے ہیں بہت سارے ریڑیاں کھڑی بھی ہوتی ہیں جن میں گول گپوں کی ریڈیاں فرائرز والے ہوتے ہیں پھلوں کی ریڈیاں ہوتے ہیں اور کچھ مختلف لوگ مختلف چیزیں یہاں پر بیچ رہے ہوتے ہیں well دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو آج تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نئی جگہ پر نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ نے کے پان